جی ویلکم بیک ٹو کورل را ایک سکس گرافک ڈیزائننگ کورس اور میں ہوں انسٹرکٹر اسمان شباز ہم فری ہینڈ پک ٹول کو دیکھنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے رکھیں پہلے ٹول پہ آپ کو پک ٹول ہم نے دیکھ لیا فری ہینڈ پک ٹول کو سلیکٹ کر لیں دوستو فری ہینڈ پک ٹول کچھ خاص چیزوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ ٹول جو کورل را کے لیٹس ورژن ایک سکس اور ایک سیون وغیرہ میں ایڈ کیا گیا ہے ان سے پرانے ورژنز میں یہ ٹول نہیں تھا یہ ٹول کچھ خاص اوڈجیکٹس کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کیسا کہ اس باکس کے اندر سے یہ جو چھوٹے چھوٹے باکسز بنے میں یہ میں سے ہم کچھ خاص چیزوں کو سلیکٹ کرنا جاتے ہیں سب کو سلیکٹ نہیں کرنا جاتے تو پھر ہم فری ہینڈ پک کو یوز کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹول میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ کلک کو دبایا اور میں نے اس طرح ایک رینج کو سلیکٹ کر لیا دیکھیں یہ بلو کلر کے باکسز ہیں ساروں کو میں نے اس رینج میں لے لیا اور جیسے کلک کو چھوڑا ہے اب یہ بلو باکسز سارے سلیکٹ ہو چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بلو باکسز پہلی رو کے یہ سب سلیکٹ ہو جائیں دوسری رو کے دو گرین باکسز سلیکٹ ہو جائیں تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور رینج لی یہ جیسے ان کو رینج کے اندر لے لیا اور ہمیں دو ہی چاہیے تھے اس لئے ہم یہاں سے اوپر لا کے یہ رینج ہم نے بند کر لی اور کلک کو چھوڑا تو یہ جو ہے ہمارے وہی باکسز سلیکٹ ہو جائیں جن کو ہم نے رینج میں لیا تھا اسی طرح اس کی ایک 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 اور ایک جیمپل آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے سلیکٹ کیا ہے ایسے اور یہ میں نے گرین کو بھی رینج میں لے لیا ہے اور ان کو بھی اور ادھر سے یہ جو سکائے بلو کلرکہ ہے اس کا آدھا بوکس میں نے رینج میں لیا ہے اور کلک کو چھوڑا ہے تو دیکھیں جو آدھا جو پورے رینج میں آئے تھے وہ سب سلیکٹ ہو چکے ہیں اور جو یہ والا آدھا بوکس سلیکشن میں آیا تھا وہ سلیکٹ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ اس کا ڈیفولٹ ایسے ہی سیٹ ہے کہ جو بی بوکس پورے جو بی اوبجیکٹ پورا رینج کے اندر آ جائے گا صرف وہ ہی سلیکٹ ہوگا جیسا کہ اب دیکھیں یہ میں نے ہاف کیا سلیکٹ ٹھیک ہے یہ ہاف کیا اور کلک کو چھوڑا ہے اب جو جو ہاف تھے وہ نہیں ہوئے جو جو پورے پورے رینج کے اندر آئے تھے وہ سلیکٹ ہوئے اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہاف جو تھوڑا سا بھی حصہ کسی کا سلیکشن کے اندر آئے وہ بھی سلیکٹ ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم ایسے رینج لیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں سے یہ جو گرین اور اوپر والی رو کا سب سے لیفٹ سائیڈ والا اور نیچے والی رو کا سب سے لیفٹ والی سائیڈ کا جو ہے وہ آدھا آدھا سلیکٹ ہوا ہے پورا سلیکٹ نہیں ہوا اب میں کلک کو چھوڑنے سے پہلے اپنے کیبورڈ سے آلٹ کو پریس کروں گا اور اب کلک کو چھوڑوں گا اور اب آلٹ کو بھی چھوڑ دوں گا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جو ہاف سلیکٹ کیے تھے بلکہ جس کا تھوڑا سا حصہ بھی سلیکشن کے اندر آئے تھا وہ بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں تو اگر ہم کوئی خاص چیز سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ چھوڑ کسی چیز کے پر ہماری تھوڑی سی بھی سلیکشن آگئی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سلیکٹ ہو جائے تو اپنے کیبورڈ سے آلٹ کو دبا کے رکھیں اور پھر اس کے بعد کلک کو چھوڑیں اور پھر بعد میں آلٹ کو بھی چھوڑ دیں تو وہ والی چیزیں بھی سلیکٹ ہو جائیں گی جو تھوڑی سی رینج کے اندر آئی تھے تو اس ٹول کے بعد ہم نیکس ٹول شیپ ٹول کریں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ملتے ہیں